بنگلہ دیش میں امن اومان کی بگڑتی صورتحال میں پاکستانی طلبہ بھی بھز گئے والدین نے وزیراعظم کے ایڈیشنل سیکنڈری کو خط لگ دیا کہا کہ بچے اپنے ہاسٹلز کے آہاتے میں پابند سلاسل ہیں مطالبہ کیا کہ تمام پاکستانی طلبہ کی محبوس اور جلد از جلد بابسی کو یقینی بنایا جائے بچے سارک کورٹے کے تحت بنگلہ دیش کے مختلف میڈیکل کالیجز میں زیر تعلیم ہیں بنگلہ دیشی حکومت نے کفیو نافذ کر دیا ہے والدین نے بچوں کو خوراک کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمیشنر سے رابطہ کرنے کی درخواست کی ہے بنگلہ دیش میں امن اومان کی بگڑتی صورتحال میں پاکستانی طلبہ بھی بھز گئے والدین نے وزیراعظم کے ایڈیشنل سیکنڈری کو خط لگ دیا کہا کہ بچے اپنے ہاسٹلز کے آہاتے میں پابند سلاسل ہیں مطالبہ کیا کہ تمام پاکستانی طلبہ کی محبوس اور جلد از جلد بابسی کو یقینی بنایا جائے بچے سار کورٹے کے تحت بنگلہ دیش کے مختلف میڈیکل کالیجز میں زیر تعلیم ہیں بنگلہ دیشی حکومت نے کفیو نافذ کر دیا ہے والدین نے بچوں کو خوراک کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمیشنر سے رابطہ کرنے کی درخواست کی ہے